ہیلو دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ویلوک سویس سلطان تو میں اس سمائے ہوں حیدراباد کی نظام کے گھر یعنی چو محلہ پہلے سے یہاں پر چار محل ہیں تو گائز یہاں پر آفتاب محل کے جشٹ بگل جو نواب کی رانیاں بگی یوز کرتی تھی وہ لگی ہے ونٹیج کار بائک لگی ہے کافی کچھ یہاں پر دیکھنے کے لیے وہ کافی ایکسائٹنگ یہاں کا ٹور ہو سکتی ان بگیوں کا اپیوگ نواب کی فیملی اور نواب کیا کرتے تھے یہ کافی پریمیم سمجھی جاتی تھی اس جمانے میں ڈسپلے کے طور پر یہ دیکھیں یہاں پر لگائی گئی ہے گائز ہمارے پیچھے یہ دیکھئے اور بگیاں لگی ہیں تو وہ جمانہ نوابوں اور نظاموں کا بلکل الگ تھا بلکل الگ ہے ٹیکنالوجی ہے اس جمانے میں بلکل نوابیت تھی راجہ شاہی تھی الگ الگ طریقے کی چیزیں تھی تو لگاتار بنے رہے ویڈیو کافی بڑی ہاں ہے تو بھائی صاحب یہاں پر نظام کی جو سب سے پریمیم کار تھی رولز روئیز اس کو بھی ڈسپلے کیا گیا ہے یہ 1912 میں لی گئی تھی رولز لائز سلور گوشت جس کی قیمت اس سمیں دیل کروڑو پہ تھی لیکن ایک انٹریسٹنگ قصہ یہ بھی ہے جب نظام نے رولز روئیز کار خریدنے کے لیے کمپنی سے مانگ کی تو انہیں ریزیکٹ کر دیا گیا یہ اپمان پورے بھارتیوں کا اپمان تھا اس اپمان کا بدلہ لینے کے لیے نواب صاحب نے کئی پرانی رولز روئیز کارے خرید کر اس سے کچڑا بھکوایا اس طرح انہوں نے بھارتیوں کو اپمان کا بدلہ لیا اس کے علاوہ یہ دنیا کے سب سے امیر آدمی ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ ان کے ہاں کاروں کا کلیکشن اتنے زیادہ تھا کہ پوچھئے من کے پاس بگھی تھی کارز تھی اور ایک جمعانے میں انہوں نے ہندوستان سرکار کو پانچ ہیار کلو سونا بھی دیا تھا یہ جو کار سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انیس سو چھے کی ٹائپ ایل آئی سیونٹی سکس چالی سورس پاور کی کار ہے یہ بھی فورڈ فیئٹ ہے جو کی اس جمعانے میں کافی زیادہ پریمیم تھی جب بھارت میں بلکل کسی ایک پاس کار ہی نہیں ہوئے تب نواب صاحب کار سے چلا کر دی اور یہ سامنے کی طرف کار دیکھ رہے ہیں یہ بھی فورڈ کی ہے ان کے پاس پچاس سے زیادہ رولز رویس کاروں کا کافیلہ تھا اور فیئٹ کی بھی کاریں ہیں جو کی ویدیسوں سے ڈائریک یہاں منگائی جاتی تھی تو نواب صاحب کے یہاں کاروں کا کلیکشن دیکھ کر کافی اچھا لگ رہا ہے تو آپ لوگ چوماللہ پہلے سہیدر آباد جرور جائیں وہی پر کاریں کھڑی کی گئی ہیں اس کے علاوہ آگے کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیسے لگانے کی وجہ سے کاریں اچھے سے ڈسپلے نہیں ہو پا رہی ہیں پہلے سال میں ایک بار کاریں ڈسپلے کی جاتی تھی لیکن کسی نے سکریچ لگا دیا تھا اس کے لئے اس کو اندر کر دیا گیا ہے تو آپ لوگوں نے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ایسی ہی ویڈیوز میرے چینل میں کافی جاتا ہے اسے چکاوٹ کر لیے دیکھیں ایک کار کافی اچھی ہری کلر کی مجھے نظر آگئی ہے یہ کار کونسی ہے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں پڑھ کر یہ کار ٹو ہنڈیڈ ٹورنگ سیڈان ڈی لکس ہے وہ اس جمانے میں کافی پریمیم مانی جاتی تھے یہ دیکھیں اس کا ایک ورزن آگے اور بھی کھڑا ہے تو دونوں کاریں اندر شیسے کے کھڑی ہوئی ہیں دونوں کاریں ہی پریمیم ہیں جس سے نواب صاحب باری باری سے چلا کرتے تھے کاروں کا کلیکشن ان کے یہاں محبوب علی خان جو کی چھٹے نظام ہوا کرتے تھے ان کے پاس بھی تھا اور جو ساتویں نظام تھے میر عثمان علی خان ان کے پاس بھی کاروں کا کلیکشن کافی اچھا ہوا کرتا تھا تو یہ کافی زیادہ پریمیم کاروں کا کلیکشن نکھتے تھے ساتھ ہی ساتھ ایک انٹریسٹنگ فیکٹ اس میں بتاؤں ان کی کل سمپتی دو سو چھتیس ارب ڈالر ہوا کرتی تھی تو آپ سوچ سکتے ہیں ایلون مکس سے بھی زیادہ آمیر آدمی ہوا کرتے تھے اور یہ سامنے جیپوں کا کلیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب جیپ نجام صاحب کے ہاں یوز ہوتی تھی انہیں بھی ڈسپلے کیا گیا ہے اس کے ٹائر وائر پنچر ہو چکے ہیں سال میں ایک دو بار اس کو باہر نکالا جاتا ہے ڈسپلے کرنے کے لیے دیکھئے یہ بھی کار یہاں پر لگائی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ کئی ساری بگگی بھی کھڑی گئی ہے تو بگگیوں کا اپنا الگ ہی کریے جو اس جمانے میں ہوا چکرتا تھا ابھی بھی شادیوں میں بگگی مگائی جاتی ہے بہت ہی شاہ نے اس وقت کا پرتیک ہوا کرتی تھی بگگیاں اس جمانے کی تو میرا بھی بھی ان بگگی پر بیٹھنے کھوڑا اب دیکھئے کب میں بیٹھتا ہوں لکھنوں میں ویسے میں بیٹھ چکا تو گائیز یہاں پر کاروں کا کلیکشن اتنا بڑی ہاں بڑی ہاں کہ پوچھئے مت اس جمانے میں نیجام واقعی میں دنیا کے سب سے امیر ہوا کرتے تھے بائیک کا کلیکشن بھی کافی اچھا ہے بیبلی دھر اس ساتھ پر بائیک ہے میں بائیک آپ کو دکھانے چلنا ہوں تو چلیے بائیک میں آپ کو دکھاتا ہوں تو نیجام کی جو بائیک کا کلیکشن تھا وہ بھی کافی پریمیم اور کافی بڑی ہاں تھا اس کے علاوہ ان کے ہاں جو بائیکیں کھڑی ہیں اسے دیکھ کر مجھے سولے والے جائے اور ویرو کی یاد آگئی اور نئے جمانے میں منہ بھائی اور سرکٹ والی گاڑیاں لگ رہی ہیں تو کل ملا کر ہیدر آباد کا ٹور کافی بڑی ہاں ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ اتحاسی کلور ہیں تو یہاں پر جرور جائیں کافی کچھ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ چینل میں چیک آؤٹ کریے کافی ساری ویڈیوز ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے آپ لوگ خوش رہے آپ کا پریبار بھی خوش رہے جائے ہن جائے وارت